السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلا آلہ وآصحابہ ومن طبعہم بحسان لا يوم الدین اما بعد فاعوض باللہ السمیل علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یتلون کتاب اللہ ویقاموا الصلاة واقاموا الصلاة وعنفقوا مما رزقناهم سرًا وعلانیہ یرجون رحمتًا یرجون تجارتًا لن تبور لیوفیهم اجورهم ویزیدهم من فضله انہو غفور شکور محترم ناظرین اس سے پہلے والی نشست میں آپ سے قرآن کریم کی تلاوت کی فضیلت اور اس کی اہمیت کی سلسلے میں کچھ گفتگو کی گئی تھی اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ کچھ ارشادات اور قرآن کریم کی دو آیتوں کا امانہ اور مفہوم اس سلسلے میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا آج کی اس نشست میں بھی یہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اور ارشادات جن سے قرآن کریم کی تلاوت کی فضیلت ثابت ہوتی ہے دنیا اور آخرت میں اس بہترین اور اچھے عمل کے کیا نتائج برامد ہو سکتے ہیں اس سلسلے میں آپ کے سامنے گفتگو ہوگی ہے قرآن کریم کی تلاوت سے بندے کو جو مقام اللہ رب العزت عطا فرمائے گا اس کا تذکرہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث میں ذکر کیا ہے اور اس حدیث کے اندر خوشخبری ہے ان تمام لوگوں کے لئے جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس پر غور و فکر بھی کرتے ہیں عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لئے خوشخبری یہ ہے کہ ایسے لوگ اللہ رب العزت کے نیک اور بزر بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہوں گے انعائشہ تاقالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص جسے قرآن میں مہارت حاصل ہے قرآن کریم کا وہ حافظ ہے اور بہت ہی عمدگی کے ساتھ اور بہت ہی بہترین انداز میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اور اس کے حکام پر عمل کرنے والا ہے قرآن کریم کا حافظ ہے اچھے انداز میں تلاوت کرنے والا ہے اسے قرآن کریم کی تلاوت میں کوئی پریشانی کوئی مشقتت نہیں ہوتی ہے انتہائی روانی کے ساتھ مہارت کے ساتھ قرآن کو پڑھتا ہے تو ایسے شخص کی فضیلت کیا ہے ایسا شخص اللہ رب العزت کے جو بزرگ فرشتے ہیں اور جو فرما بردار فرشتے ہیں جو کبھی نافرمانی نہیں کرتے ہیں ایسے فرشتوں کے ساتھ ہوگا اتنا اونچا مقام اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی تلاوت کے ماہر شخص کو عطا فرمائے اور اس کے بعد اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں والذی یقرأوا القرآن ویتتعتوا فیہ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ لَهُ عَجْرَانَ اور وہ شخص جو قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے رک رک کر پڑھتا ہے اچھی طرح سے قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے اور روانی کے ساتھ وہ قرآن نہیں پڑھ سکتا ہے بلکہ رک رک کر اور اٹک اٹک کر قرآن پڑھتا ہے وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ اور قرآن کی یہ تلاوت اس کے لئے شاق ہے دشوار ہے مشکل ہے تلاوت کرنے کے وقت اس کو مشقت اور پریشانی ہو رہی ہے تب بھی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لئے فرمایا لہو عجرہ نے یہ شخص دو عجر کا مستحق ہے ایک تو قرآن کی تلاوت کا عجر اس کو ملے گا اور دوسرے یہ ہے کہ جو مشقت اٹھا رہا ہے اس مشقت پر اللہ رب العزت اس کو عجرہ تا فرمائے گا لیکن اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس شخص کی فضیلت اس شخص سے زیادہ ہو گئی جو قرآن میں مہارت رکھتا ہے قرآن کا اچھا قاری ہے قرآن کا حافظ ہے روانی کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے یہ نہیں سمجھنا چاہیے اس حدیث سے یا اس جملے سے کہ اس کا درجہ کم ہو گیا بلکہ جو قرآن کا ماہر شخص ہے اس کا درجہ تو اتنا اونچہ ہے کہ فرشتوں کے ساتھ ایسا شخص ہوگا جو شخص اٹک اٹک کر قرآن پڑھتا ہے وہ اس شخص کے درجہ اور مقام کو ہرگز نہیں پہنچ سکتا ہے جو قرآن میں مہارت رکھتا ہے اور قرآن کے احکام پر عامل کرنے والا ہے اس کا مقام بہت ہی اونچہ ہے آلہ ہے عرفہ ہے لیکن اللہ رب العزت نے جسے ابھی قرآن میں مہارت حاصل نہ ہوئی ہو اس کو بھی ترقیق دلائی ہے کہ وہ عدم مہارت کی وجہ سے مشقت کی وجہ سے قرآن کی تلاوت نہ چھوڑ دے بلکہ قرآن کی تلاوت کرے تو اللہ رب العزت اس شخص کو دھورہ عجر عطا فرمائے گا یہ روایت تھی صحیح مسلم کی اور اس کے سلسلے میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر رشادات بھی موجود ہیں ایک روایت پر عسام نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی کہتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو بلندی اتا فرمائے گا اور اسی کتاب کے ذریعے سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں زلت اور پستی کے غار میں ڈھکیل دے گا تو حدیث کے پہلے جملے میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے اِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَادَ الْكِتَابِ اَقْوَامًا کہ اللہ رب العزت اس کتاب کے ذریعے سے بلندی، عروج، کمال، ترقی دنیا اور آخرے دونوں جہان میں سعادت اور نیک مندی اتا فرمائے گا وہ کون لوگ ہوں گے وہ وہ لوگ ہوں گے جو اس کتاب کی تلاوت کریں گے اور اس پر غور و فکر کریں گے سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس کے احکام پر عمل کر کے دکھائیں گے اور اس کتاب کے اندر جو وعدے ہیں جو وعدے ہیں ان سے وہ متاثر ہوں گے ان پر یقین ہوگا ان کو تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو دنیا اور آخرے دونوں جہان کے اندر عروج اور بلندی اتا فرمائے گا اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس امت کے جو اولین لوگ تھے صحابہ، تابعین، تبہ تابعین، اطمائے تابعین جو خیر القرون کا زمانہ ہے اس زمانے میں اس امت کے اولین لوگوں نے قرآن کی تلاوت کر کے دکھائی اور قرآن پر غور و فکر بھی کیا اس پر عمل بھی کر کے دکھایا اس کو یاد کر کے بھی دکھایا اور اس کے اندر جو حادثات اور جو واقعات اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں ان پر یقین کر کے بھی دکھایا کہ اس کتاب کی ہر ایک ایک بات سچی ہے اس میں کوئی شکو شبہ نہیں ہے تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو عروج اور بلندی اتر فرمائی وہی اللہ رب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری طرف فرمایا وَيَدْعُو بِهِ آخرین اور یہی کتاب ہے جس کے ذریعے سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ رب العزت پستی میں ڈال دے گا اس دنیا کی زندگی کے اندر بھی آخرت کی زندگی کے اندر بھی انہیں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوگی کیوں اس کی وجہ یہ ہوگی کہ جو لوگ اس کتاب کی تلاوت نہیں کریں گے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے اس کو یاد کرنے کی کوشش نہیں کریں گے اور اس کے احکام کی پاوندی جو لوگ نہیں کریں گے ایسی صورت میں اللہ رب العزت زلت اور پستی سے دوچار کرے گا ایسے لوگ اور شاید مسلمانوں کی زلت اور پستی کے یوں تو بہت سارے اسباب ہیں ان میں سے ایک اہم ترین سبب یہ بھی ہے کہ جب سے اس امت کے لوگ قرآن سے دور ہوئے ہیں بلکہ مسلمانوں کی آج اکثریت ایسی ہے جنہیں قرآن دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا ہے اور بہت کم ایسے افراد ہیں جو قرآن کا معنی اور مفہوم اور مطلب سمجھتے ہیں یا غور و فکر کرنے کی صلاحیت ان کے اندر موجود ہے بہت کم ایسے افراد ہیں اکثریت ہماری ایسی ہے جو قرآن کی تلاوت بھی اس کو نہیں آتی ہے تو وہ غور و فکر کیسے کریں گے قرآن کے اندر جو حکام بیان کیے گئے ہیں ان پر وہ عمل کیسے کریں گے لیٰذا اللہ رب العزت نے جب سے ہماری قرآن سے دوری ہوئی ہے اور یہ غفلت مسلمانوں کے اندر آئی ہے اللہ رب العزت نے ہمیں ذلت و پستی سے دوچار کیا ہوا ہے یہ مختصر حدیث اس کا ایک پسمنظر ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خاص موقع سے یہ حدیث بیان فرمائی تھی اور وہ اس پسمنظر سے یہ بات ہمیں معلوم ہوگی کہ قرآن کیس طریقے سے اپنے پڑھنے والے کو غور و فکر کرنے والے کو عمل کرنے والے کو سیکھنے والے کو سکھانے والے کو سمجھنے والے کو کیس طریقے سے عربو جو ترقی ملتی ہے آئیے دیکھیں وہ پسمنظر اس حدیث کا یہ ہے عامر ابن وافلہ کہتے ہیں اننا نافے ابن عبد الحارس لقیا عمر بے اسوان کہتے ہیں کہ نافے ابن عبد الحارس نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے عصفان میں ملاقات کی عصفان ایک جگہ کا نام ہے وَكَانَ يَسْتَعْمِلْهُ وَلَا مَكَّةَ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نافے ابن عبد الحارس کو مکہ کا گورننٹ برا رکھا تھا ذمہ دار ان کو مقرر کیا ہوا تھا فَقَالَ مَنِ اسْتَعْمَلْتَا اَلَا اَهْلِ الْوَادِ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نافے ابن عبد الحارس سے پوچھا کہ اہلِ وَادِی یعنی مکہ والوں کا ذمہ دار تم نے کس کو بنایا ہے تم یہاں چلے آئے تو تمہاری نیابت کون شخص کر رہا ہے تمہارا نائب کون ہے مکہ کا فَقَالَ ابن عبد الحارس نے جواب دیا کہ میں نے ابن عبد الحارس کو اپنا نائب مقرر کیا ہے ان کو نائب بنا کر آیا ہوں قَالَ مَنْ عِبْنُ عَبْزَ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ ابن عبزہ کون ہے اس کو تو ہم نہیں جانتے ہیں قَالَ مَوْلًا مِن مُوَالِيْنَا تو نافے ابن عبد الحارس نے کہا کہ یہ ابن عبزہ ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے غلام ہیں قَالَ استخلفتہ علیہ مولا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو تاجب ہوا اور حیرت ہوئی کہ آپ نے ابن عبد الحارس جو ایک آزاد کردہ غلام ہیں ان کو اپنا نائب مقرر کر دیا ہے غلام تو عام طور سے پڑھے لکھ کے ہوتے نہیں ہیں اور اتنی اہم ذمہ داری آپ نے غلام کے حوالے کر دی ہے یہ کیسے آپ نے کیا ہے قَالَ اِنَّهُ قَارِعُن لِكِتَابِ اللَّهِ لِعَزَ نافے ابن عبد الحارس نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش کیا جواب دیا کہا کہ میں نے اس غلام کو اس لئے اپنا نائب مقرر کیا ہے ذمہ دار بنایا ہے اور کسی صاحبِ نصب کو کسی ہونچے خاندان والے شخص کو میں نے اپنا نائب مقرر نہیں کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے اِنَّهُ قَارِعُن لِكَتَا کِتَابِ اللَّهِ اس لئے کہ وہ اللہ کی کتاب کے پڑھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرنے والے ہیں سمجھنے والے ہیں اور عامل کرنے والے ہیں اللہ کی کتاب کے وہ عالم ہیں اس لئے میں نے ان کو اپنا نائب مقرر کیا ہے لیسے معلوم ہوا کہ یہ قرآن سماج کے جو سب سے نچلے طبقے میں لوگ آتے ہوں لیکن قرآن کا علم ایسا علم ہے کہ انسان کو اونچے سے اونچے مقام پر پہنچا سکتا ہے اتنی بڑی ذمہ داری کا اہل بنا سکتا ہے بہت سے اچھے نصب والے خاندان والے بھی ایسے شخص کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں تو اللہ رب العزت کی کتاب کا علم اس کی تلاوت کا علم اس کے احکام کا علم یہ اصلی نصب ہے خاندان سے بھی بڑی اونچی چیز ہے اس لئے انہوں نے کہا اور کہا کہ دوسری خصوصیت ان کی یہ ہے علم فرائض کے عالم ہے میت کا ترکہ جو تقسیم کیا جاتا ہے اس کے احکام اس کے مسائل کو جاننے والے ہیں قال عمر اس موقع سے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا اما انہ نبیکم قد خالا کہ کان کھل کر سن لو تمہارے نبی کا انشاد ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان اللہ یرفعو بیادل کتاب اقواما ویدعو بہی آخری تو ہمیں معلوم ہوا کہ یہ قرآن کا علم اور اس کے احکام پر عمل کرنے والے شخص کا درجہ اور مقام کتنا اونچہ ہو سکتا ہے دنیا کے اندر بھی اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو ترقی عطا کرتا ہے اور آخرت کے اندر بھی اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو بلند اور اونچے درجات عطا فرمائے گا اس لئے خاص طور سے ان ایام کے اندر جو ہمیں اوقات ملے ہیں جو فرصت ملی ہیں ان ایام میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے کی اور قرآن کی تلاوت اگر ہمیں نہیں آتی ہے تو اس کو سیکھنے کی قرآن کو سمجھنے کی قرآن کو پڑھنے کی اس کے احکام پر حتی الامکان عمل کرنے کی کوشش شروع کر دینی چاہیے آئیں یہ دیکھتے ہیں قرآن کی تلاوت کی کیا برکت ہے اور اس کے کیا فائدے ہو سکتے ہیں قرآن کی تلاوت کی دنیا میں بھی انسان کو اس کی برکت حاصل ہوتی ہے اور آخرت میں بھی اس کا فائدہ حاصل ہوگا ایک حدیث ہے میرے سامنے ابو ذرغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہتے ہیں قل تو یا رسول اللہ آو سینی کہتے ہیں کہ اللہ کی رسول مجھے آپ کچھ وسیعت کیجئے کچھ نصیت کیجئے قَالَا عَلَيْكَ بِتَقْوَ اللَّهِ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سب سے پہلی نصیت یا وسیعت فرمائی عَلَيْكَ بِتَقْوَ اللَّهِ کہ تم تقوے کو اللہ کے تقوے کو لازم پکڑو اللہ رب العزت نے جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرو اور جن سے منع کیا ہے ان سے تم باز رہو یہ اصل تقوہ ہے احتیاط کی زندگی گزارو کوئی بھی کام کرو تو پہلے سوچ لو کہ اس کام سے اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں ہوگا ناخش تو نہیں ہوگا اس کام سے گناہ تو نہیں ہوگا پہلے سوچ لو کام کے کرنے سے احتیاط کے ساتھ زندگی گزارو کہا فَإِنَّهُ رَاسُ الْأَمْرِكُلْ لَهِ اور کہا کہ یہ ہر معاملے کی آصل ہے اللہ رب العزت کا تقوہ جس کے دل میں موجود ہو تو اس کی دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے اس کے بعد کہا کہتے ہیں قُلْ تُوْ يَا رَسُولَ اللَّهِ زِدْنِي ابو ذرقفانی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کی رسول کچھ اور آپ نصیحت فرما دیجئے قَالَ عَلَيْكَ بِتِلَاوَتِ الْقُرْآنِ کہا کہ تم قرآن کی تلاوت کو لازم پکڑو ضرور قرآن کی تلاوت کرو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو فائدے اس حدیث میں قرآن کی تلاوت کے ذکر فرمائے ہیں اور یہ حدیث ہے ابن حبان نے اس کی تخریج کی ہے اور اللہ محلبانی رحمت اللہ علیہ نے صحیح ترقیب میں اس کو ذکر کی ہے دو فائدے قرآن کی تلاوت کے کیا ہے پہلا فائدہ کیا ہے فَإِنَّهُ نُورٌ لَكَ فِيْلْعَرْضِ قرآن کی تلاوت سے زمین میں تمہیں نور میں اثر ہوگا نور حاصل ہوگا کیا مطلب نور حاصل ہوگا ایک مفہوم تو شارعین حدیث نے یہ بیان کیا ہے کہ زمین میں نور حاصل ہونے کا مطلبی ہے کہ انسان کا چہرہ نورانی ہوگا رونہ ہوگی اس کے چہرے پر نورانیت ہوگی اس کے چہرے پر اور لوگ محسوس کریں گے جو شخص کسرس سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے وہ رو فکر کرتا ہے اور سمجھتا ہے اور عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے ایسے شسکر چہرہ روشن ہوگا لوگ محسوس کریں گے اس چیز کو ایک فائدہ تو یہ ہوگا دوسرا مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے کہ نور کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر انسان کو ہدایت میں اثر ہوگی رہنمائی ملے گی قرآن کے ذریعے سے قرآن کی تلاوت کرنے والا غور و فکر کرنے والا سمجھنے والا گمراہ نہیں ہوگا صحیح راستے سے بھٹکے نہ نہیں سرات مستقیم پر قائم اور دائم رہے گا یہ مقصد ہے کہ دنیا میں قرآن کی تلاوت کے نتیجے میں بندے کو نور حاصل ہوگا اور دوسرا فائدہ یہ تو زمین کی بات ہوگئی یہ دنیا کی بات ہوگئی اور کہا کہ آسمان میں تمہیں زخیرہ حاصل ہوگا یہ چیز تمہارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہوگی آسمان کے اندر اب یہ کہ آسمان کے اندر کیا فائدہ ہوگا سرمایہ حاصل ہونے کا بہت بڑا فائدہ حاصل ہونے کا کیا مطلب ہے بعض احادیث میں اس کا تذکرہ موجود ہے دوسری روایت کے الفاظ ہیں وَذِكُرُن لَكَ فِي السَّمَائِ قرآن کی تلاوت اگر آپ کریں گے سمجھیں گے عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کا فائدہ آسمان میں آپ کا تذکرہ ہوگا کون تذکرہ کرے گا بعض روایات سے آتا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت تذکرہ کرے گا اپنے اس بندے کا فرشتوں کے درمیان اللہ رب العزت ذکر فرمائے گا کہ میرا یہ بندہ قرآن کی قسرت سے تلاوت کرتا ہے پڑھتا ہے سمجھتا ہے آکام پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے کتنا عظیم مقامیں اس سے اونچا بلند مقام کسی بندے کا ہو سکتا ہے کہ اتنا کمزور بندہ ضعیف حقیر اللہ رب العزت کے مقابلے میں لیکن اللہ رب العزت اس کی اس تلاوت کی خوبی کی وجہ سے ذکر کرے گا اپنے فرشتوں کے درمیان یا کچھ شارہین نے کہا کہ فرشتے آپس میں ایسے بندے کا تذکرہ کریں گے اور تعریف کریں گے ایسے شخص کی جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے غور و فکر کرتا ہے فرشتے آپس میں تعریف کریں گے ایسے بندے کی اور باس شارہین نے کہا کہ یہاں چونکہ لفظ ذکرن استعمال کیا گیا اور ذکرن یہ ذکر کے مقابلے میں زیادہ عام لفظ ہے لہذا آخرت میں ہر طرح کی کامیابی اس سے مراد ہے اللہ رب العزت اس بندے کو اپنی رحمتوں سے نوازے گا آخرت کی اندر اور ہر طرح کی شفاعت اللہ رب العزت اس بندے کو عطا فرمائے گا اور جنت میں جگہ عطا فرمائے گا آپ تصور کیجئے اور اس سے زیادہ بڑی کون سی چیز چاہیے فَمَزُّهْزِعَا عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَتْ جَنَّةَ فَقَدْ فَاز جنت میں جو داخل ہو گیا وہ سب سے بڑی کامیابی ہے تو یہ فائدہ ہے قرآن کی تلاوت کا اللہ کی رسول نے اس حدیث میں بیان فرمائے ہے یہ اللہ کی رسول کی ایک اور حدیث میرے سامنے ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنے سے کتنا ثواب حاصل ہوتا ہے بندے کو کتنی نیکیاں حاصل ہوتی ہیں اس کا اندازہ اس روایت سے آپ کو ہوگا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی راوی قال رسول اللہ من قرع حرف من کتاب اللہ فلہ حسنت والحسنت بعشر امسالیہ اللہ کے رسول فرماتے ہے کہ جس کسی شخص نے قرآن کریم کا ایک حرف پڑھا فلہ حسنت تو اسے ایک نیکی ملے گی والحسنت بعشر امسالیہ اور اللہ تعالیٰ کی رہا ایک نیکی دس نیکیوں کے برابر ہوتی ہے اس کے بعد اللہ کی رسول نے مثال سے سمجھایا لَا أَقُولُ عَلِفْ لَا مِيم حَرْفٌ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ عَلِفْ لَا مِيم ایک حرف ہے عَلِفْ لَا مِيم یہ تین حرف ہیں اگر کوئی شخص اپنی زبان کل کتاب اللہ ری بوشی عَلِفْ لَا مِيم یہ تین حرف ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسے شخص کو تیس نیکی ملیں گی صرف عَلِفْ لَا مِيم کہنے پر اللہ کی رسول نے فرما لَا قُولُ عَلِفْ لَا مِيم حرف یہ ایک حرف نہیں ہے وَلَا كِن عَلِفْ حرف علف ایک حرف حدیث کی روایت کی ہے اور اللہ مالبانی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے تو آپ اندازہ کیجئے کہ ہم صرف ایک لفظ پڑھتے ہیں عَلِفْ لَا مِيم جس میں تین حرف پائے جاتے ہیں تیس نیکیاں اس پر ملتی ہیں اگر کوئی شخص سور فاتحہ ایک دفعہ پڑھتا ہے جس میں بل اتفاق سات آیتیں ہیں اور اکثر قرار مفسرین کے نزدے کی سور فاتحہ کے اندر انتیس الفاظ ہیں اور اس سورت کے اندر حروف کی تعداد ایک سو تیتالیس ذکر کی گئی ہے ایک سو تیتالیس حروف جو شخص سور فاتحہ مکمل بسم اللہ کے سات تلاوت کرتا ہے وہ ایک سو تیتالیس حروف کی ادائیگی زبان سے ادائی کرتا ہے کتنا سباب ملے گا صرف اگر سور فاتحہ کوئی شخص پڑھتا ہے اس کی تلاوت کرتا ہے اگر ایک سو تیتالیس کو دس سے ضرب کر دیا جائے تو ایسی سورت میں چودہ سو تیس نیکیان ہوتی ہیں صرف سور فاتحہ کی تلاوت پر انسان کو چودہ سو تیس نیکیان اللہ رب اللزت آتا فرماتا ہے آپ سوچئے سور فاتحہ پڑھنے میں کتنی دیر لگے گی کتنی مشخت ہوگی انسان کو تقریبا ہم میں سے ہر شخص کو سور فاتحہ یاد اگر کسی شخص کو زیادہ صورت یاد نہیں ہیں تو جو مختصر صورت یاد ہیں انہیں کو بار بار پڑھا کرے دور یا کرے یہ چھوٹی سی صورت کا ثواب ہے اتنا اور اگر کوئی شخص قرآن کا ایک صفحہ پڑھتا ہے دو صفحے پڑھتا تین صفحے پڑھتا ہے چار صفحے پڑھتا ہے تو آپ سوچئے کہ ہر صفحے میں کتنے حروف ہوں گے اور ہر حرف پر اللہ رب اللہ رب انسان کو دس نکی آتا فرماتا ہے تو ایسے شخص قادر سواب کتنا زیادہ ہوگا اور قابل مبارک باد ہیں وہ لوگ جو پورا قرآن پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں یا ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے لئے وقت نکالتے ہیں لہذا اللہ رب اللہ انسان مقام ہے بہت زیادہ عجر و سواب کے ایسے لوگ مستحق ہوں گے اللہ رب اللہ اللہ ہمیں اور آپ کو قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی اور صرف تلاوت ہی نہیں بلکہ غور و فکر کرنے کی سمجھ نے کی اور حامل قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ عامل قرآن بننے کی عامل قرآن ہونے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائیں انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اسی سلسلے میں آپ سے اگلی ملاقات ہوگی وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين دعوان زندگی رب العالمين من نہ ار اسی رب العالمين رب العالمين Ah